یہ جناب رشید آمد صاحب ہیں ہنگو سے یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا کل ایک مشہور عالم دین مولانا تارک جمیل صاحب نے حضرت مولانا فرور رحمان صاحب کے حوالے سے ایک ٹوئٹ کیا ہے یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں ذرا اس ٹوئٹ پر آپ کوئی تبصرہ فرما دیں بھائی رشید آمد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیرہ تعاف فرمائے جی بالکل میری نظر سے گزرا ہے میں ایک بار ٹوئٹ پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا نے یہ ٹوئٹ فرمایا ہے ایک عالم دین کے لیے جو علماء اور لوگوں کا مقتدع بھی ہو اسلامی اور شرعی تعلیمات کے منافع الفاظ کا استعمال بہت ہی نامناسب ہے خاص طور پر عوامی اجتماعات میں اس کی رعایت رکھنی چاہیے یقین مانیے جب سے حضرت مولانا تاری جمیل دامت برکاتہ ہم کا یہ ٹوئٹ آیا ہے علماء کرام میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے میں نے بھی اس پر تھوڑا بہت سرچ کیا ہے دیکھا ہے کہ معاملہ ہے کیا تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں حلس کیا دیتا ہوں یہ کچھ دنوں پہلے قائد امیلت اسلامیہ حضرت مولانا فررحمن دامت برکاتہ ہم کے بیان کے کلپ کو کٹ کر بقیدہ میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے اور مولانا فررحمن صاحب کی اس گفتگو کو بقاعدہ طور پر شرمناک گفتگو سے تعبیر کیا جا رہا ہے میں نے بھی اس گفتگو کو سنا ہے کہ وہ گفتگو کیا ہے یہ ذرا آپ حضرت مولانا کے اس گفتگو کو سن لیں نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو وڑ دیں گے ایسی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈروم میں آ جائے گا یہ معاصر پیدا کیا جا رہا ہے یہ اخلاق پیدا کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو اس طرح گدرہ کیا جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں اب حضرت مولانا نے جب یہ بات کی ہے تو کیا مولانا صرف الزام لگا رہے ہیں یا یہ حقیقت ہے واقعی حقیقت ہے آپ ذرا یہ کلپ بھی ملاحظہ فرمائیے اور بہت ایک سائیٹیڈ ہوں ہیں ان کو لے کے آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ میک اپ کروانے کی کیا ضرورت ہے ویسے بھی تو جا سکتے تھیں آپ دیکھیں بات یہ کہ جیسے ہمارے قائد خوبصورت ہے نا تو ہم کہاتے ہیں کہ عوام بھی خوبصورت ہو کے جا اور ہم بھی خوبصورت لگیں اور اس لیے اور ویسے بھی کیمرا مین جوتے ہیں نا وہ برنا زوم کر کے دکھاتے ہیں نا خوبصورت لڑکیوں کو تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی کیمرا مین مجھ پہ بھی زوم کرے اور کسی کا تو دل لائنا اور نہ ہو تو ہمارے قائد ہی ایک نظر دیکھ لیں بہت مزہ آ رہا ہے خان صاحب آج پیارے بھی بہت لگ رہے تھے خان صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کو پہلی نور لائک دیکھا ہے بہت خوش ہوئی ہے دل خوش ہوگیا ہے اس کے علاقہ دل خوش ہوا تو دل خوش ہوتا تو کچھ کہنے کو دل کرتا ہے کیا کہیں گے بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے میں بیٹروم میں آجے آپ چانچ کریں لیا میں بیٹروم میں آجے بیٹروم میں آجے بیٹروم میں آجے وہ دن نہیں کرتا ہے بندہ روم میں باتروم میں جو خان صاحب باتروم میں کرتے آپ کو وہ بھی پسانے آہا پسانے میرا حسطب خاندان ہو چودہ ساتھ بیٹیہ ہی میں تھی انہیں چاہتے ہیں تو نو خان اینجا اللہ ہم ملیں گے عمران خان خان صاحب کے لئے پربوز ہے کونسا پربوز ہے فرینڈشپ ریلیشنشپ شادی شادی نہیں اگر ہو سکے تو شادی ہونی چاہیے ایڈیال ہے یہ دیکھ لیں کتنے لڑکوں کا کرش ٹوٹ جائے گا یہ آپ نے عمران خان کو پربوز کر رہی ہیں کیوں نہیں عمران خان لب ہے یہ جو نوجوان ہیں جو ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں انہیں خود کشیاں کر لی نہیں ہے یہ دیکھوں کیا ہوگی سو نہیں نہیں پہلے بابو نے واتر لگا رہی ہے جو بھی اٹھارہ سال کی ہوتی ہے جو سار سالہ بابے کے ساتھ بیاں بیاں تھوکی جاندے ہیں آج گر نیٹ پہ یہی ساتھ بات کر لیتے ہیں خاتون بیٹن میں نہیں ہے ان سے پہلے میں ان کی بیٹی سے بات کروں گی اسلام علیکم کپٹان کی پچھر کیوں لے کر آئیے امران خان کی پچھر میں سی لے کر آئیے کیونکہ میرا یہ دریم ہے میں ان کو جائے کے اوپر سٹیج پہی گفت کروں اور آپ کی امی کیا چاہتے ہیں امران خان کے لیے وہ امران خان تو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی بہت بڑی فین ہے ان کی ایک ریکٹ ٹائمز ہے آپ کے اپا کچھ نہیں بھولیں گے نئیس یہ جو کلپ آپ نے دیکھ لی ہے یہ کوئی کمرے میں چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ برسر چوک ہے پی ٹائی کے جلسوں کی باتیں ہیں پی ٹائی کے پروگرامز کی باتیں ہیں اور کھلے عام یہ باتیں ہو رہی ہیں تو جب یہ باتیں ہیں پی ٹائی کے جلسوں میں پی ٹائی کی یہ چند شرپسند لڑکیاں اور لڑکے بات کر رہے ہیں تو اس وقت تو مولانا ٹوئٹ کر کے نہیں سمجھاتے ہیں ان کو مولانا فرور الرحمن صاحب نے قوم سے اس برائی کے ختم کرنے کے لیے اس برائی کو ذکر کیا تو برائی کا ذکر کرنا آپ کو اتنا برا لگ گیا کہ آپ نے اس پر ٹوئٹ فرما دی مولانا برائی کرنا برا ہوتا ہے یا برائی کا ذکر معاشرے میں یوں کرنا کہ معاشرے میں وہ برائی ختم ہو جائے آپ عالم دین ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے ہم نے پہلے بھی آپ سے احتجاج کیا تھا میں اس دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں حضرت مولانا یہ کیا ہو گیا ہے یہ آپ کس معاملے میں پہنچ گئے ہیں آپ حضرت مولانا فرما رحمان دامت برکات ام کیلئے کہتے ہیں کہ شرعی اور اسلامی تعلیمات کے منافع ان نے بات کی ہے کہ آپ اس پر کوئی پروف دے سکتے ہیں کہ ایک برائی معاشرے موجود ہو اور مولانا اس برائی کو ختم کرنے کے لیے معاشرے سے فساد کے خاتمے کے لیے ایک بات کا ذکر کر دیں تو یہ شرعی تعلیمات کے منافع ہے مولانا قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ دیں احدیث پاک پڑھ دیں صحابہ کا اجماع پڑھ دیں کسی جگہ اہل بیت کی تعلیمات فرما دیں اکابرین علماء احناف علماء دیوبند کی کوئی ایک عبارت پیش فرما دیں کسی بات آپ فرما رہے ہیں حضرت مولانا قرآن کریم ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں آپ سمجھتے ہیں کیا صورت نمبر سات صورت عراف آیت نمبر اکاسی میں رب کریم نے قوم لوت علیہ السلام کے برائی کو ذکر کیا اور اس کی اوپر تنبیہ فرمائی کہ یہ کیا کرتے ہیں تو جو قوم لوت کی برائی تھی اس برائی کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے انکم لطعون الرجالہ شہوتم من دون النساء تو اللہ رب العزت نام لے کر ذکر فرماتے ہیں کہ یہ برائی تم لوگ کرتے ہو تاکہ معاشر میں برائی ختم ہو تو برائی کا ذکر کر کے برائی کے خاتمے کی طرف بات کرنا یہ تو قرآنی ترتیب ہے اور مولانا فرمان دامت برکاتم تو ماشاءاللہ لاکھوں علماء کرام کے قائد ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں آپ خود مولانا فرمان صاحب کے علم دین کے عمق کو خود تسلیم کرتے ہیں آپ کئی بار ان کی مجلس ریٹینٹ کر چکے ہیں آپ مولانا کو جانتے ہیں اس کے بوجود پی ٹی آئی کے ہفوات یافتہ پراپیگنڈے کو ایک غلط پراپیگنڈے کو جس میں اس بہتی گنگا میں کچھ لفافے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں یقین مانی ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ان لفافوں پر کہ جب یہ ان کے انٹرویو کرتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں آگے پیش کرتے ہیں خانیوں 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 اور اس کے بعد جب مولانا اس کا ذکر کر کے کہیں کہ یہ قوم اس ناج پہ پہنچ چکی ہے یہ قیامت کا زمانہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کوئی عمران خان کو پیغمبر کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی میری ماں کے ساتھ سو جائے کوئی کہتے ہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے کوئی کہتے ہیں میں اس کی بیڈروم کی زینت یہ آپ نے سن لی ہے ابھی مولانا اس کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا ہے تو مولانا غلط ہے میں حیران ہوں اللہ اکبر حضرت مولانا آپ کو ابھی تو اس کی حمایت ختم کر دینی چاہیے یہ جس پہ سر پہ دست شفقت تھا خلائی مخلوق جس کا نام لیا جاتا تھا تو ایک سو چھبیس دن اسلام آباد آ کر بیٹھ گیا دو دن میں لاہور سے اسلام آباد پہنچا اور جب دست شفقت ختم ہو گیا یتیمی کا داغ مل گیا بیچارے کو تو نکے سے ابا نراز ہو گیا اس کے بعد اسلام آباد ایک سو چھبیس دن دور بیٹھنا اسلام آباد گھس بھی نہ سکا دو دن میں لاہور سے اسلام آباد پہنچنے والا اٹھائیس دن میں لاہور سے رولپنڈی پہنچا ہے آپ ابھی بھی اس چلے ہوئے کارتوس کے پیچھے چل رہے ہیں جس کی تمام چوریاں امت کے سامنے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو توشہ خانہ کی کس طرح حفاظت فرماتے تھے اب اس کی توشہ خانہ کی چوریاں آ گئی ہیں کیا آپ نے اس پہ کبھی ٹوئٹ فرمایا کہ توشہ خانہ سے جو آپ نے چورایا ہے مال اور اس کو کیا سے کیا کیا ہے چور پانڈے نال پکڑا کھڑتے ہیں مولی سے پانڈے نال آپ سے رہ کی سمجھتے ہیں وہاں سے دبائی سے بیٹھ کے وہ بندہ چیزیں دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس پہنچ گئی ہیں آپ نے اس کو ذرا سمجھایا ریاست مدینہ کی بات کرنے والے کے پاس آپ چلے جاتے آپ اسی ٹوئٹ پر میں دیکھ رہا تھا کئی بار آپ ان کے پاس گئے ہیں آپ نے کبھی کہا ہے کہ تمہارے جلسوں میں یہ بچیاں یوں کہہ رہی ہیں یہ اس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے اس سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے کوئی تمہیں نعوذ باللہ پیغمبر بنا رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے میں عمران خان کے پتہ نہیں پشاب کو پینے کے لئے تیار ہوئی ہے الفاظ آپ ذرا سنیں نا تو کیا آپ نے اس پر کچھ بات کی ہے آپ نے کبھی ٹوئٹ کیا کبھی ان کے پروگرام میں آکے اس پر رد کیا آپ نے کیا ہے اچھا جو آلِ مدین نہیں ان المنکر کرتا ہے کہ برائی کو روک دیا جائے تو اس کے اوپر تو آپ فرماتے ہیں عوامی اجتماعات اس کی جگہ نہیں ہیں مولانا عوامی اجتماعات جگہ نہیں ہیں تو برائی کو روکیں گے کیسے اور مولانا میں ایک بات کرتا ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ غلط بات بھی ہوتی جو مولانا نے کیا تو اس کے سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ٹوئٹ کرتے آپ مولانا کے پاس آ جاتے ہیں آپ آ کر بات فرماتے ہیں آپ کے اوپر آج پورا میڈیا سوشل میڈیا بول رہا آپ پر اعتراضات ایک آلِ مدین کی عزت کو اچھالا جا رہا جس سے مجھے بھی تکلیف ہے ذاتی طور پر کہ ایک آلِ مدین کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا مولانا کیا کرتے ہیں آپ اس نے ریاست مدینہ کے نام پر دھوکے دیئے یہودیوں کے ساتھ یاری رکھی کادیانیوں کے ساتھ سے سپورٹ مانگی پورا پروف میں آپ کو کئی بار دے چکا ہوں میں ایک گزارش کروں گا مولانا اگر آپ کھلے طور پر بات فرمالیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں آج کے بعد ہم آپ کو پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر ہنڈل کریں گے پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر آپ سے معاملات کی گفتگو ہوگی آپ ایک آلِ مدین کے معاملے کو ساتھ لے کر پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی وراثت جیسے تبلیغ ہے جیسے تدریس ہے جیسے تعلیم ہے جیسے امامت و خطابت ہے جیسے تصوف اور خان کا ہے ویسے پیغمبر کی وراثت سیاست بھی ہے تو اسلامی سیاست میں اپنا رہا ہوں پھر آپ جس سیاستدان کے پیچھے چلیں اس کو اسلامی تعلیمات کی طرف لے آئیں میں تو کوئی اتراز نہیں کروں گا لیکن اگر آپ کہیں نا 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 سیاسیوں کے حالہ کار نہ بنو آپ منہ بھی کریں سیاستدانوں کے ساتھ نہ جائیں اتراز بھی کریں اس کے بعد آپ ان یوتھیوں کی تائید کریں یوتھنیوں کے غلط عمل کی تائید کریں اور اس چلے ہوئے کارتوس کی باتیں آپ دنیا کے سامنے پہلے آئیں جس کی چوری ہے جس کی کرپشن جس کا جھوٹ بے نکاب ہو کے دنیا کے سامنے آگیا ہے مولانا یاد رکھیں یہ صدی جمعیت علماء اسلام کی ہے قائد علماء اسلام یا مولانا فررہمان کی ہے آپ کی ٹوئٹ آپ کے معاملات کو تو لقصان دے سکتی ہے آپ کی شہرت کو متحصر کر سکتی ہے آپ کے فلورز کو متحصر کر سکتی ہے مولانا فررہمان اور علماء کرام کی محنت پر آپ کچھ بھی نہیں فرما سکتے آپ کی اس محنت سے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑا آپ گزارہ فرمالیں تھوڑا آپ معاملے کو دیکھ لیں یا تو کھلے طور پر خود کو پیڈی آئی کور کر مانیں بس ختم اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم آپ کے بات اس طرح بات ہی نہیں کریں ہم سمجھیں گے پیڈی آئی کے آدمی ہیں بس پیڈی آئی جائن فرمائی ہوئی ہے آپ پیڈی آئی جائن بھی نہیں کرتے اور پیڈی آئی کے حق میں بولتے بھی ہیں پیڈی آئی کے تمام مقالفین کے مقابل میں آپ بات فرماتے ہیں مولانا یوں نہیں ہونا چاہیے اور آج اسی پرگرام کے حوالے سے میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فررحمن دامت برکاتہم اور جملہ جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران کو ایک ارز کروں گا کہ حضرت یہ جو بات فرمائی ہے وہ سو فیزہ ٹھیک کا ہے کیونکہ یہ ان میں برائیاں موجود ہیں لیکن اس کو میڈیا اچھال رہا ہے اس طرح کوئی یوتنیاں اچھال رہی ہیں کوئی کیا کر رہا ہے کہ برائی کرنا غلط نہیں ہے برائی کا ذکر کر کے اس کو ختم کرنے کی بات غلط ہے عجیب معاملہ ہو گیا ہے آئندہ جب جمعیت علماء اسلام سیاسی پروگرام کرے یا کوئی اس طرح حال کا پارک کا چوک کا چوراہے کا سڑک کا پروگرام ہو اس پہ ایک سکرین لگائیں سکرین لگا کر یہ ایک ایک چیز اس میں دکھائیں کہ ان کے جلسوں میں یہ ہو رہا ہے یوں کہا جا رہا ہے کبھی نعوذ باللہ پیغمبر کہا جاتا ہے کبھی اس کے پشاپ تک کہنے کی باتیں نعوذ باللہ کی جاتی ہیں کبھی جو انا اپنی ماں کو ان کو ساتھ دینے کی باتیں کی جاتی ہیں حیرانگی کا معاملہ مولانا میں کچھ دنوں سے سن رہا تھا یہ بھائی رشید نے بہت اچھا کیا مجھے سوال کر لیا میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا یہ کچھ لفافے اور کچھ پی ٹی آئی کے یہ حمایت والے یہ بول رہے تھے سر پہ سفید بال آگائے ہیں ہماری ڈاکٹر وہ جو ہیں صاحب اللہور والی پی ٹی آئی کی لیکن اس کے باوجود انہیں مولانا کی والدہ تک کیلئے باتیں کی ہیں ہم خاموش تھے کیوں کہ ان کا کام ہے جیسا دیس ویسا بیس جیسے قیادت ان کو ملی ہے ویسی ان کو زبان ملی ہے میں نے ان پر اعتراض نہیں کیا میں نے کہا چلنے دیجی سب بندوں کو پتہ ہے کہ الانسان اتا تل لسان انسان اپنی زبان کے نیچے ہے کوئی نہیں مسئلہ جانے دیں میں سنتا رہا لفافوں کی باتیں بھی سنتا رہا لفافیں ہوں شاپر بیگ ہوں یا شاپنگ بیگ کے ساتھ بڑے بڑے بیگ کیوں لوجہیں میں ان سب کو جانتا ہوں جو مولانا کے خلاف بات کر رہے ہیں دیکھتا رہا میں نے کہا چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ اب آپ نے بھی اس گنگا میں ہاتھ دھولی ہے مولانا کچھ تو گزارہ فرمائے کچھ تو معاملات دیکھیں آپ آئندہ کے لیے ہم اس بات کو آج دیکھ لیتے ہیں دوسری مرتبہ میں میں آ کر آپ کو دنیا بھی سمجھے گی بھی یوتھ فورس کا حصہ ہیں یا انہی میں ہیں تو جو بھی ہوگا ساری دنیا کہے گی لیکن آپ ایک آلے میں دین ہو کر اس کے بوجود پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو پی ٹی آئی کو شو نہیں کرتے تو ہم آپ کو کس میں گلیں ہم آپ کو کس کیٹاگری میں رکھیں اور آپ غلط ٹوئٹ فرماتے ہیں کہ شریع تعلیمات کے منافی ملینہ سورة نمبر ساتھ سورة حراف کے ایچ نمبر 81 کا میں حوالہ دے چکا ہوں اس طرح کئی آیات موجود ہیں حضرت شیخ علاجی اس مولانا ذکریہ رحمہ اللہ فرماتے تھے فتنے کو فتنہ کہہ کر بیان نہیں کریں گے تو فتنہ ختم کیسے ہوگا آپ کیسی بات فرماتے ہیں مولانا کچھ تو دیکھیں کچھ تو گزارہ کر لیا کریں اور اس موقع پر میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فررحمن دامت برکاتہ ہم کو ان کے ایک سیاسی کردار پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور جملہ حباب کی طرف سے حضرت مولانا کی زبان سے کہہ ہوئے اشعار ایک مرتبہ پھر پڑھ کے حضرت مولانا فررحمن دامت برکاتہ ہم کو یہ عرض کروں گا ولولہ دار و رسن لے کے چلو ہو کے شمشیر بکف سر بکفن ہو کے چلو چار سو دین کے غددار نظر آتے ہیں جذبہ شوق شہادت کی لگن لے کے چلو اب جو نکلے ہو تو ناموس پیغمبر کی قسم اب جو نکلے ہو کہ ناموس پیغمبر کی قسم نعرہ قوت تاغوت شکن لے کے چلو کسر الہاد کو مسمار کرو آگے بڑھو کسر الہاد کو مسمار کرو آگے بڑھو ولولہ میر شریعت کی لگن لے کے چلو پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا بات کہنے کی ہے صدیق کا ذن لے کے چلو راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے اس گھڑی احمد مرسل کی لگن لے کے چلو جزاکم اللہ تعالی تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا